اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آپ کا نیکس ٹاپک ہے بڑا ٹائپس آف مکینیکل ویوز یاد رکھیں یہ جو پوچھا جاتا ہے اور شارٹ میں بھی اکثر یہ پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ جو مکینیکل ویوز ہیں ان کی کتنی ٹائپس ہیں اور کون کون سی ٹائپس ہیں ان کی ڈیفینیشنز بکرہ یہ اکثر شارٹ پوچھا جاتا ہے بیٹا ہم سب سے پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ٹائپس ہیں مکینیکل ویوز کی ان کو ڈیوائیڈ یا ان کو کلاسیفائی کس بیس کے اوپر کیا گیا بیٹا یاد رکھیں ان کو کلاسیفائی کیا گیا ڈیریکشن آف ڈیسپلیسمنٹ آف میڈیم ویڈ ریسپیکٹ ٹو دا پروپوگیشن آف ویوز یعنی کہ جو پارٹیکلز ہیں وہ ویوز کے ساتھ کس طرح سے موف کر رہے ہیں ان ویسز کے اوپر آپ نے مکینیکل ویوز کو کلاسیفائی کیا یعنی کہ دو چیزیں ہیں ایک طرف ویوز ٹریول کر رہی ہیں اور ایک طرف پارٹیکلز ٹریول کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جو پارٹیکلز ہیں کیا وہ ویوز کی ڈیریکشن کے اندر موف کر رہے ہیں یا ڈیفرنٹ ان سے موف کر رہے ہیں اس بیسز کے اوپر آپ نے مکینیکل ویوز کی یہ ٹائپس ڈسکس کرنے ہیں دو ٹائپس ہیں بیٹا ایک ہوتی ہیں آپ کے پاس لانگیچوڈنل ویوز یوں گے کہتے ہیں کمپریشنل ویوز اور دوسرا آپ کے پاس ہوتی ہے بیٹا ٹرانسفر ویوز ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بیٹا ڈسکس کریں گے لانگیچوڈنل یا کمپریشنل ویوز کو یاد رکھیں ان ویوز کے اندر جو پارٹیکلز اور میڈیم ہوتے ہیں وہ اندہ ڈیریکشن اور پروپاگیشن اور ویوز موف کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جس ڈیریکشن کے اندر ویوز موف کر رہی ہوتی ہے پارٹیکلز بھی اسی ڈیریکشن کے اندر موف کرتے ہیں اسی ڈیریکشن کے اندر بیک اینڈ فورت موف کرتے ہیں یعنی کہ آگے پیچھے موف کرتے ہیں اس ویوز کے اندر جو ڈیریکشن اور پروپاگیشن اور ویوز ہے اور پارٹیکلز کی جو موشن ہے وہ سیم ڈیریکشن میں ہوتی ہے یہ بات آپ یاد رکھیں گے اس کی آپ کو باکس میں ڈیفینیشن بھی مل جائے گی یہ ڈیفینیشن آپ کو جو میں نے بتائی اسی کی اکارڈنگلی آپ کو یہ ڈیفینیشن مل گی اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کے پاس ان کی اگزمپلز ہیں یعنی کہ لانگیشنل ویوز کی وہ کون سی ہیں بیٹا ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں وہ لانگیشنل ویوز کلاتی ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ جو ویوز پرڈیوز ہوتی ہیں سپرنگ کے اندر وہ ویوز بھی آپ کے پاس کیا کنائیں گی وہ ویوز آپ کے پاس لانگیچوڈنل یا کمپریشنل ویوز کلائیں گی اب یہاں میں نے ایک ڈیفینیشن لکھی ہے کمپریشن کی کمپریشن کیا چیز ہے اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیاغرام کے تھوڑی سی ڈیلنگ بتاؤں گا کہ کیسے ہی آپ کے پاس لانگیچوڈنل ویوز جو ہیں وہ پرڈیوز ہوتی ہیں بیٹا یہ آپ کے پاس ایک سپرنگ ہے جسے آپ نے ہاتھ میں پڑھا ہوا ہے اور ہاتھ سے جیسے ہی آپ اس کو تھوڑا سا کمپریشن کریں گے یا سٹیچ کریں گے تو یہاں پہ جو پارٹیکلز کی موشن ہوگی اور ویوز کی جو پروپگیشن ہوگی وہ ہم دیکھیں گے کیا واقعی ہی وہ ایک ہی ڈیریکشن کے اندر ہوتی ہے یا نہیں اب آپ نے جیسے ہی بیٹا تھوڑا سا ہاتھ کو آپ نے تھوڑا سا آگے کی طرف مطلب پوش کیا تو یہ ویوز جو ہیں وہ تھوڑا سا سٹیچ ہو جائیں گی یعنی کہ پھیل جائیں گی ٹھیک ہے جس پوزیشن سے تھیں فورس لگانے سے تھوڑا سا اپنی انیشل پوزیشن سے ڈس پلیس ہو جائیں گی بلکل ایسے کا ایسے یہاں پہ دکھائے گیا یہاں پہ مومنٹ آف ہینڈ بتائے جا رہی ہے اور ایک طرف دیکھیں یہ ویوز جو ہے آپ نے ہاتھ میں بھگڑی گیا اور دوسری طرف آپ نے دوسرے کارنر کے اوپر ویوز کو ایک سپورٹ کے ساتھ فکس کر دیا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ بیٹا ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو پوش کریں گے سپرین کو تو دوسری طرف آپ کے پاس جو ویوز جب پہنچیں گے تو تھوڑا سا سٹیچ ہو جائیں گے تھوڑا سا پھیل جائیں گے اب اگر جو آپ کے پاس کیس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے تھوڑا سا ان کو اس طرف کھینج ہے اب ہاتھ سے جو آپ سپرین کو کھین سکتے ہیں وہ اس طاری بھی پوش کر سکتے ہیں اور اس طرف بھی پوش کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ نے ہاتھ کو بیٹا اس طرف کھینچ آئے تو تھوڑا سا جو انیشیل پوائنٹس والی ویوز ہیں وہ تھوڑا سا کمپریسٹ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے سپرین کے جو پارٹیکلز ہوں گے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اب یہ جو بیٹا سپریم کے پارٹیکلز ہیں پڑے وہ بیٹا آپ کے پاس ہیں پارٹیکلز کی ڈائریکشن بتا رہے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ جو ہیں وہ ویز بن رہی ہیں اب یہاں پہ جو پارٹیکلز تھوڑا سا قریب آگئے تو یہاں پہ اب کیا ہوا آپ دیکھیں جہاں پہ پارٹیکلز دیکھیں اگلے کیس کے اندر یہ کلیرلی شو کر آیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ پارٹیکلز ایک دوسرے کے قریب آج ہیں وہاں پہ جو ریجن بنتا ہے اسے آپ کہتے ہیں بیٹا کمپریشن یعنی کہ جب آپ ویز کو تھوڑا سا مطلب سلائٹلی پوش کرتے ہیں سپریم کو یا ویز کو تب جب ایسے ریجن جہاں پہ پارٹیکلز ایک دوسرے کے بہت قریب آجائیں وہ بیٹا ریجنز کلاتے ہیں کمپریشن والے ریجن یہی دیفینیشن میں نے یہاں پہ لکھی ہویا ہے دا ریجن بیر دا لوپس آف دا سپریم یہ لوپ بھی بنتا ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ وہاں پہ پارٹیکلز مجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ اسے لوپ کا نام بھی دے سکتے ہیں دا ریجن ویر دا لوپس آف دا سپریم اور کس کا لوپ بنے گا ایک سپریم کا کیونکہ پارٹیکلز جو ہے وہ کس کی ہیں سپریم کے ہیں آپ نے یہاں پہ کلیرلی دیکھا کہ یہ جو آپ کے پاس ایک لوپ بن رہا ہے اس لوپ کے اندر جو سپریم کے پارٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ریجن بنتا ہے اسے کہتے ہیں کمپریشن جبکہ اس کے اُلٹ ایک جو چیز ہوگی ایسی جہاں پہ ایسا ریجن جہاں پہ لوپس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے سے فار اپارٹ ہوں یعنی کہ بہت زیادہ دور ہوں جیسا کہ یہاں دکھایا گیا اگلے کیس کے اندر یہاں پہ پارٹیکلز ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہیں تو اس ریجن کو کہیں گے ریئر فیکشن یہاں پہ پارٹیکلز جو ہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہیں تو آپ نے تھوڑی سی چینجن کرنی ہوگی دیفینیشن میں یہاں پہ آپ نے ایک ورڈ لکھ لینا ہے فار اپارٹ یعنی کہ دوسرے سے بہت دور ہوں تو وہ کیا کہلائے گا آپ کے پاس ریئر فیکشن کہلائے گا یہ اس کی ریئر فیکشن کی دیفینیشن ہوگی اب یہ جو آپ کے پاس سمبل ہے اسے کہتے ہیں بیٹا لیمڈا اسے کہتے ہیں ویولنگ یہ دو کنزیکٹیف کمپریشن یا دو کنزیکٹیف ریئر فیکشن کے درمیان کا یہ دیسنس ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں بیٹا ویولنگ یہ دیکھنا یہ بھی کمپریشن ہے یہاں پہ بھی پارٹیکلز ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں یہاں پہ بھی پارٹیکلز ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں تو ان دو کمپریشن کے درمیان کا جو دیسنس ہے وہ کہلاتا ہے ویولنگ جسے آپ ڈینوٹ کرتے ہیں بیٹا لیمڈا سے اس کے بعد next wave ہے آپ کے پاس transfer waves اب transfer waves میں تھوڑا سا different case ہے اس کے اندر جو particles کی motion ہوتی ہے وہ perpendicular ہوتی ہے waves کی propagations کی یعنی کہ particles جو ہیں وہ امودر move کرتے ہیں وہ 90 degree کے angle کا move کرتے ہیں waves کی direction کے suppose آپ یہ کیسی situation میں نے کہ یہ آپ کے پاس particles کی motion ہوگی اور یہ waves ہوں گی 90 degree کے اوپر یہ بلا case ہوگا یعنی کہ بلکل 90 degree کے اوپر امودر perpendicular move کریں گے particles direction of propagation of waves یہ definition آپ کے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا in transfer waves the particles of medium moved perpendicular to the direction of propagation of waves یعنی کہ یہاں پہ جو particles کی motion ہوتی ہے وہ perpendicular ہوتی ہے waves کی propagation کی direction ان کی examples بھی آپ کو بتا ہونی چاہیے ان کی دو examples ہیں light waves اور water waves water کی میں نے آپ کو اس ان بھی example دی تھی کہ جیسے ہی طلاب کے اندر پتھر آپ نے پھینکا تو ایک جو آپ کے پاس wave بنتی ہے وہ اس اس طرح سے تھوڑا سا particle اس کے اوپر جاتا ہے اور جو waves بن رہی ہوتی ہے وہ اس طرح سے بن رہی ہوتی ہے یعنی کہ particles کی direction اور waves کی direction کی ترمیان جو angle ہوتا ہے وہ 90 degree کا ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر وہ عمودن کہناتے ہیں اس کے بعد next جو ہے explanation اس میں یہ ہے کہ اس کی diagram بیٹا آپ ذرا دھیان سے سمجھے گا اس میں جو wave بن رہی ہے وہ ہاتھ سے آپ اطلب ایک طرف سے آپ نے wave کو ہاتھ سے پکڑا ہوگا ہے سپریم کو ہاتھ سے پکڑا ہوگا ہے اور دوسری طرف سے بیٹا آپ نے ایک support کے ساتھ attach کی ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ case ہے کہ آپ جیسے ہی یہاں پہ سپریم کو زور سے نیچے کی طرف کھینچیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے وہی بات کی ہے کہ جو motion ہے hand کی وہ ہم اپنے اوپر depend رکھتے ہیں یعنی کہ وہ ہم اسے کسی بھی طرح سے move کر آ سکتے ہیں ہم زیادہ بھی push کر سکتے ہیں اور small بھی push اس کو کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ زیادہ اسے push کریں گے نیچے کی طرف تو آپ نے اکثر دیکھا رسی کے اندر بھی ایسے ہی wave ہوتی ہیں جب آپ اسے نیچے کی طرف push کرتے ہیں تو wave اس طرح بنتے ہوگے آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی بلکل ویسے کا ویسے case ہوگا کہ ہاتھ سے جیسے ہی آپ اس کو push کریں گے تو wave بنتی 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 یہاں تک پہنچیں گی اور اس طرح کا کوئی criteria بن جائے گا اس طرح کا ایک آپ کو shape ملے گا اس shape میں بیٹا دیکھیں کہ جو یہاں پہ آپ کو یہ اندر سپرنگ نظر آ رہا ہے یہ سپرنگ جو ہے سارا کا سارا یہ wave کو show کر رہا ہے یہ بات بڑی important ہے یاد رکھیں گا جو اس کے inner میں آپ کو یہ سپرنگ نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا بیٹا show کر رہا ہے wave کو جبکہ یہ جو آپ کو whole circles نظر آ رہے ہیں یہ سارے کا سارے show کر رہے ہیں particles کی direction کو اب آپ یہاں پہ دیکھیں جو waves ہیں اور particles کی direction ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ perpendicular ہے اب دیکھو یہاں wave ادھر ہے اور particle یہ بڑھ رہا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کی perpendicular direction کے اندر ہے اور یہاں پہ جو آپ کے پاس waves ہیں وہ یہ move کر رہی ہیں اور particles آپ کے پاس یہ نیچے آ رہے ہیں تو دونوں کے درمیان جو angle ہے وہ 90 degree ہے اب بیٹا یہاں پہ اور question rise ہوتا ہے کہ جو upper portion ہوتا ہے wave کا اسے ہم کہتے ہیں crust اور جو lower portion ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں trough ان دونوں کے درمیان کا بھی جو distance ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں بیٹا wave لندس کو انشاءاللہ next lecture کے اندر ہم تفصیل سے discuss کریں گے موسیقی موسیقی